بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم گراف کی پلوٹنگ کی تقنیق کو سیکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ سب سے فیمس گراف ہے نیچرل نمبرز اور ان کی سکیرڈ ویلیوز کے درمیان آپ لوگوں نے گراف پلوٹ کرنا ہے تو اگزام میں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں گراف کے نمبر ون پلوٹنگ نمبر ٹو کیلکولیشن تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہے پلوٹنگ آف گراف آپ گراف پلوٹ کریں گے دوسری چیز ہے کہ ہمیں اس سے کوئی ویلیو دی جائے گی جس ویلیو کو ہم نے گراف کے مدد سے ڈیٹرمن کرنا ہے اس میں دو طرح کے کیسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری ویلیوز ہیں یہ نیچرل نمبرز ہیں اور نیچے ان کی سکیرڈ ویلیوز ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف کی تمام ویلیوز کے اس طرف سکیرڈ موجود ہیں اگر ہم اس کو الٹ دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف والی تمام ویلیوز کی اس طرف سکیر روٹس موجود ہیں یعنی اگر ہم ایٹی ون کا سکیر روٹس لیں تو وہ نائن آجائے گا 64 کا سکیئر اوٹ لیں تو وہ 8 آجائے گا 49 کا سکیئر اوٹ لیں تو وہ 7 آجائے گا تو یہ دو طرح کی ویلیوز کی کیلکولیشن ہیں تو ایک طرح کی جو ویلیوز ہیں وہ اس طرح سے ہیں گی determine value of 6.8 یعنی اس سائیڈ سے کوئی درمیان میں کوئی ویلیو سیلیکٹ کر لی جائے گی جس کو off graph کی مدد سے اس کا سکیئر معلوم کریں گے let's suppose میں نے یہ for example یہ 2 ویلیوز لکھی ہیں ایک 6.8 سکیئر from the graph دوسری 4.7 سکیئر from the graph یہ کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے اسی طرح سے اس کی جو دوسری ٹائپ ہی کیلکولیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے کسی ویلیو کا سکیئر اوٹ پوچھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر 36 کا سکیئر اوٹ موجود ہے 49 کا سکیئر اوٹ موجود ہے تو ان کے درمیان کسی ویلیو کا سکیئر اوٹ پوچھا جا سکتا ہے let's suppose وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی 42 کا سکیئر اوٹ جو ہے وہ graph سے کلکولیٹ کریں یا آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ 70 کا سکیئر اوٹ graph سے کلکولیٹ کریں ان ویلیوز کے علاوہ کوئی اور ویلیو جو ہے وہ پوچھ جا سکتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے graph کی طرف یہ جی اس graph کی جو basics ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں نیچرل نمبرز جو ہم نے لیے ہیں وہ لیے ہیں 10 تک لہٰذا اس کے cross pointing اس کے جو skate values ہیں وہ 100 تک موو کر رہی ہیں تو along x axis ہم نے لے لیے نیچرل نمبرز اور اس طرف graph کی dimension کے مطابق ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے big boxes available ہیں یا آپ یاد رکھئے کہ یہ ایک big box کا size ہے یا آپ یاد رکھئے کہ یہ ایک big box کا size ہے یہ دوسرا big box یہ تیسرا big box اور ہر big box کے اندر 10 small boxes بھی موجود ہیں لہٰذا ہم جو بھی scale رکھیں گے تو اس کو 10 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس small box آ جائے گے ابھی اس کے scale کو understand کرنا شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا scale along x axis میں نے کہا لیا one big division اور one big box is equal to two division جو one big box ہے along x axis وہ two کے equal ہیں اور one small division جو ہے وہ ultimately اس کو 10 سے divide کرنے سے آئے گا zero point two division اسی طرح سے along y axis جو ہے چونکہ صرف جو y axis کے long ہم نے جو decide کیا ہے وہ ہم نے لیا ہے n square کی values کو اور n square کی جو values ہیں وہ maximum value ہے hundred تو اگر ہم ان کو equally divide کریں تو یہ بھی پانچ خانوں میں اور یہ بھی پانچ خانوں میں اس کا جو size بنتا ہے ایک big box کا وہ بن رہا ہے 20 ابھی میں اس کے scale selection کی اتنی detail میں نہیں جا رہا جب کوئی complicated graph آئیں گے تو اس کے لئے بھی آپ کو ایک آسان ترین طریقہ بتا جائے گا تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one big division جو ہے وہ کس کے برابر ہے 20 کے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا one big division is equal to 20 division اور یہ ایک جو small division ہے یہ کس کے برابر ہوگی ہاں ظاہر ہے ہم اس کو 10 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس small division آ جائے گی تو اب یہ جو values ہیں یہ scared values ہیں اور یہ values جو ہیں یہ natural numbers ہیں اب ہم ان تمام points کو read کرنا سکھتے ہیں اگر یہ 2 ہے تو یہ point 2 ہوگا یہ point 4, point 6, point 8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 2 اب ہم پڑھنا سیکھتے ہیں y axis کے along scale کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک big box کو 20 equally ہے 20 plus 20 40 plus 20 60 تو ایک big box میں جو small sizes ہیں جو small boxes ہیں ان کی اتداد ہے 10 لہٰذا یہ 2 کو show کرے گا 2, 4 اب آپ یاد رکھیں گے کہ ایک small box وہ 2 کے برابر ہے اور اگر ہمیں 1 لینا ہوگا تو ہم اس کا half کریں گے is it clear اب ہم تمام natural numbers کے جو points ہیں ان کو plot کرتے ہیں آپ اس کو بڑی بارکی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے 1 اور یہ ہے 2 اس طرف یہ 0, 2 کے درمیان 1 اور اس طرف یہ ہم نے یہاں پر ایک point plot کر لیا 2 کا جو scale ہے وہ کیا ہوتا ہے 4 لہٰذا 2 اور 2, 4 اس کے سامنے اور اس 2 کے سامنے جو point آیا ہم نے اس کو locate کر لیا اسی طرح سے یہ طریقہ جو scale ہے وہ ہے 9 یہاں تک یہ 10 آ رہی ہے یہ 8 ہے 8 اور 10 کے درمیان میں یہ 9 یہ point آ جائے گا تو students آپ کو point لینا جو ہے اس کو سمجھنا ناہائے ضروری ہے اب یہ آپ کے سامنے ہے 4 4 کا جو scale ہے وہ کتنا ہے 16 لہٰذا یہ 20 ہے اس سے پچھلا 18 اس سے پچھلا 16 تو یہ point آ گیا 5 کا 25 6 کا 36 جی 36 کیسے آئے گا یہ point میں نے کچھ ابھی plot نہیں کیے یہ 41 line ہے یہ 41 line ہے اور یہ 6 والی اب ہم نے اس 6 کی سیدھ میں ہم نے 36 کو ڈوننا ہے اور وہاں پر ہم نے point کو locate کرنا ہے یہ 40 38 اور یہ 36 تو یہ آ گیا ہمارا point 36 اسی طرح سے 7 کا 49 7 کا 49 جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ 40 اور 60 اس کے mid میں جو ہے وہ کیا ہوگا 50 اور 50 اور اس کے half میں اس سے پچھلا کیا ہوگا 48 اور اس کے half میں کیا رہے گا 49 value اب جناب یہ ہم 8 کو دیکھتے ہیں جو 8 واللائن ہے اس کا کیا آئے گا 64 یہ 60 62 اور یہ 64 لہٰذا اس کا جو نیکسٹ point ہے وہ آ گیا ہم نے ان تمام points کے x اور y coordinates بھی لکھنے چاہیں یعنی کہ پہلے x coordinate لکھا پھر y coordinate لکھا and so on 9 کا کیا آجے گا جی 81 یہ 80 والی line ہے یہ 9 والی line ہے اور یہ کیا ہے جی 82 اور 80 اور 82 کے درمیان میں یہ point آجے گا 81 آپ کی understanding جو ہے وہ points لینے کی وہ exactly ٹھیک ہو جانے چاہیے یہ 9 کا 81 آ گیا اب last point رہ گیا ہے یہ 10 ہے اور یہ آپ کے سامنے 100 ہے لہٰذا جو last point ہے وہ ادھر دونوں کے junction پہ آجائے گا 100 جی اب آپ کے پاس یہ set of points موجود ہیں تو آپ لوگوں نے اب ان کو ایک smooth curve سے draw کرنا ہے curve سے draw کرنا ہے ان کو straight نہیں بنانا ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں one سے ان کو ایک smooth curve سے آپ نے آپس میں draw کر دینا ہے یہ point تھوڑا سا باہر ہو گیا اس کو ہم erase کر کے تھوڑا سا correct کر لیتے ہیں ویسے مجھے اس طرف سے آسانی رہتی ہے اگر graph کو اس طرح جو ہے graph کو draw کیا جائے آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ graph کو کس angle سے اچھی طرح سے اسی طرح draw کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ذرا graph پر گبا کر اس angle پر کر لیا کہ میں اس کا جو curve ہے وہ smooth طریقے سے draw کر سکتے ہیں جی dear students اب آپ کے پاس یہ graph یہ line مجود ہے اس کی ہر ہر value کا جو scale ہے وہ اس طرف مجود ہے جیسے کہ یہ 6 کا 36 اور یہ 7 کا 49 8 کا 64 تو ان کے درمیان والی جو values ہیں ان کے بھی scale مجود ہیں let's suppose یہ 6 ہے نا تو یہ کیا چیز ہے 6.2 اب ہم اگر اس طرح سے ادھر جائیں تو یہ جو ہے 6.2 اس کے cross pointing جو value ہوگی وہ اس کے scale کے ہوگی اب ہم نے جو value suppose کی تھی ہم انہی value کو determine کرتے ہیں ایک value ہے جی 6.8 اور دوسری value ہے 4.7 تو 6.8 جو ہے اس کو ہم سرچ کرتے ہیں یہ ہے 6 6.2 6.4 6.6 6.8 یہ ہمارے پاس 6.8 آگیا سیمت تھوڑا سا پیچھے اس line کی سید میں ہم دیکھیں کہ یہ graph کو کہاں پر ٹچ کر رہے تو یہ graph کو اس point پر ٹچ کر رہی ہے اب اس طرف جو value ہے وہ یہ آ رہی ہے اس کے cross pointing جو scared value ہے وہ اس طرف یہ آ رہی ہے تو اب ہم اس طرف سے پڑھ لیتے ہیں یہ 40 ہے یہ 42 ہوگا یہ 44 اور یہ 46 تو اب آپ یہاں پر heading دیں گے calculation from the graph تو یہاں پر ہم لکھیں گے value of 6.8 square from graph وہ value کتنی آگئے جی 46 وہ value ہمارے پاس آگئی 46 اب ہم لکھیں گے value of 6.8 from calculator اسی چیز کو ہم calculator سے نوٹ کر کے یہاں پر لکھیں گے اور اس کے بعد ان دونوں values کا difference یہاں پر enter کریں if it exist اگر کوئی difference ہو تو ہم یہاں پر enter کریں گے اب دوسری values کی بھی practice کر لیں دوسری value سکس پوائنٹ فور تری میں اس کو لکھ سکتا ہوں سکس پوائنٹ فور تری اسی طرح سے اس سے جو نیکسٹ ویلیو ہم نے سپوز کی سیونٹی تو سیونٹی اب آپ کو سرچ کرنا پڑے گا یہ سکسٹی ہے یہ ایٹی ہے ان کے درمیان میں یہ ویلیو آگی سیونٹی اب سیونٹی سے اب یہ جو کام ہے یہ کرنا آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے کرنے کے لیے آپ نے اس کو سکیل سے ڈرا کرنا ہے میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ سکیل یوز نہیں کر رہا لیٹس پوز سیونٹی سے آپ نے اس طرف یہ ڈاٹیڈ لائن آپ نے شو کرنی ہے یہ ڈاٹیڈ لائن شو کرنی ہے اور سٹاپ کہاں پر کرنی ہے جہاں پر گراف کی لائن آجائے یہ گراف کی لائن آگئے اس پوائنٹ پر اب اس پوائنٹ سے آپ نے نیچے جو ہے گراف اس کو پلوٹ کرنا اس پوائنٹ سے آپ لوگوں نے نیچے ایک پرپینڈکول لائن ڈرا کرنی ہے جو کہ ایک سکسز کی جس ویلیو کو کٹ کرے گی وہ سیونٹی کا سکیل ہوگا ہے یہ ایٹ پوائنٹ ٹو اور یہ ایٹ پوائنٹ فور یعنی کہ سیونٹی کا سکیروٹ جو ہے وہ گراف کی مدد سے کیا آ رہا ہے ایٹ پوائنٹ فور تو یہ جو یہ چیز اس کو آپ ہر ریڈنگ کے لیے پرفارم کریں گے ایک وقت میں ایک ریڈنگ آئے گی گربانانے کی ضرورت نہیں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت میں یا تو یہ کیلکولیشن آئے گی یا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کوئی بھی ویلیو یا یہ ویلیو آ سکتی ہے یا کوئی اور ویلیو آ سکتی ہے تو کرنا ایسے ہی ہے کہ ویلیو آف سیونٹی سکیروٹ فرام دا گراف اینڈ فرام کیلکولیٹر جو بھی ویلیو آئے پھر آپ لوگ نے اس کا ڈیفرنس نکال لینا ہے تو یہ ہے جی گراف کی ڈسکشن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس سے بھی آگے گراف کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ تو ڈیر سٹوڈنٹس ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیزکس آسان کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز کے ذریعے فیزکس کو سمجھنا آسان بناتے رہیں